السلام علیکم ویورز آج میں آپ کو جامعہ سٹیل اے دل تو بتا کے ناکس آنے والے اپیسوڈز اور لاسٹ اپیسوڈ کا شور سا ریویو دوں گی ویورز آ کے آپ اس ڈرامے میں دیکھیں گے کہ احمد کی واپسی پر سادہ لوگ خوش نہیں ہے سپیشلی ازان کی ماں اس کے باپ سے کہتی ہے کہ اچھا بھلا میرا بیٹا جینا شروع کر بیٹھا تھا اس کی زنگی میں خوشیاں آگئیں تھی اور احمد واپس آگیا ہے تو وہاں پر اس کا شوہر کہتا ہے کہ خدا کا خوف کرو میری بہن کا بیٹا ہے اس نے کیسے اس کے بغیر اتنی لمبی جدائی کاٹی ہے ایسی باتیں کیسے کر سکتی ہو کہتی ہے کہ ہاں یہ بات بھی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ شکر ہے کہ وہ زندہ سلامت ہے پھر دکھا جاتا ہے کہ کام والی جوڑا شادی کا اقصہ کا وہ لے جا رہی ہوتی ہے اسے سٹور روم میں رکھنے کہ دوسری طرف سے احمد آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ جوڑا کس کا ہے اور کہاں لے کر جا رہی ہے ابھی تو بلکل نیا جوڑا ہے کہ اتنے میں وہاں پر اس کی بھا بھی آ جاتی ہیں اور اگر کہتی ہے میں بتاتی ہوں تمہیں تم جاؤ یہ جوڑا لے کر جاؤ کام والی سے کہتی ہیں اور احمد کو کہتی ہیں کہ تمہیں میں بتاتی ہوں کہ یہ جوڑا کس لیے ہے تمہاری گمشدگی کے بعد پھر ازان اور اقصہ کی محبت چل پڑی تھی نا تو اب ان کی محبت کا اقتدام بھی تو ہونا تھا تم آگے تو ان کی محبت کا اقتدام ہو گیا نا ورنہ اس جمعے کو ان دونوں کا نکاح تھا یہ سن کر احمد کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے یہ کیا کہہ رہی ہے اب بھابی تو بھابی کہتی ہے کہ ہاں وہ دراصل پتہ نہیں نہ تھا کہ تم زندہ ہو یا اتنی بات کرتی ہے کہ وہاں سے احمد چلا جاتا ہے احمد اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور جا کر پوچھتا ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ ہاں یہ سچ ہے دوسری طرح دکھایا جاتا ہے کہ آزان آتا ہے سامنے ہی اقصہ کھڑی ہے اقصہ کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اقصہ اب تمہارا کیا فیصلہ ہوگا اقصہ اسے دیکھ ہی رہی ہے کہ پچھے سے احمد آ جاتا ہے وہ آزان کو بلاتا ہے آزان اندر نہیں آتا وہیں سے بس اس کا حال پوچھ کر چلا جاتا ہے اب احمد اقصہ کی طرف بڑھتا ہے اس سے کہتے ہیں کہ اقصہ تم ٹھیک تو ہونا جب سے واپس آیا ہوں تم نے میری تو دیکھا بھی نہیں ہے نہ ہی تم مجھے ٹھیک سے بلا رہی ہو اقصہ بہت زیادہ انکمفرٹیبل فیل کرتی ہے اور فوراں سے پیچھے ہٹ جاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے یہ ساری باتیں احمد کے دل میں ایک شک پیدا کرتی ہیں کہ کہیں اقصہ اور آزان اقصہ سے محبت تو نہیں کرنے لگے کیا میں ان کے درمیان میں واپس آ کر ان کی محبت کو ختم کرنے کا سبب بن رہا ہوں وہ سوچتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے وہ اگلے دنی اقصہ کو کہتا ہے کہ اگر تم آزان کے پاس جانا چاہتی ہو تو تم جا سکتی ہو اور ادھر سے اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ ملک چھوڑ کر جا رہا ہوں تو اس کی ماں یہتی ہے کہ نہیں میں نے بہت مشکل سے پہلے تمہارے جدائی برداشت کی ہے میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی ہوں میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی ادھر سے اقصہ جو کہ اب آجاتی ہے آزان کے پاس اس کے گھر پر آزان جو کہ والکنی میں کھڑا اس کو دیکھے جا رہا ہے اور بہت زیادہ خوش ہوتا ہے مجھے پتا تھا میں جانتا تھا کہ تم لوٹ آوگی میں جانتا تھا کہ تم میرے پاس ہی آوگی اقصہ اقصہ یہ اس کی خوشی دیکھ کر اپنے آپ کو بہت مشکل سے کنٹرول کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آزان تم میرے بہت اچھے دوست ہو تم نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے ہر مشکل میں ہر پریشانی میں جب بھی میرے اوپر کوئی بھی مشکل آئی ہے سب سے زیادہ تم میرے ساتھ کھڑے تھے ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے مجھے اتنا مضبوط بھی تم نے ہی بنایا ہے ورنہ میں تو یہ ساری باتیں سن کر ازان کہتا ہے کہ کیا ہوا ہے اقصہ کیا تمہیں کچھ کہنا ہے تو اقصہ کہتی ہے کہ ہاں میں تم سے کچھ مانگنے آئی ہوں آج میں جانتی ہوں کہ تم مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤگے کہتا ہے کہ کیا کہنا چاہتی ہو تم کیا چاہیے تمہیں مجھ سے کیا مانگنا ہے مانگو یہ سن کر اب آگے سے اقصہ کہتی ہے کہ دیکھو تم میرے بہت اچھے دوست ہو اور ہمیشہ رہو گے لیکن محبت محبت تو میں نے احمد سے کی تھی جب میرا اس سے نکاح ہوا تھا میں نے احمد کے لئے کبھی کسی کے بارے میں سوچا ہی نہیں احمد کی جدائی نے مجھے بتایا کہ مجھے اس سے کتنی محبت تھی میں اسے کتنا چاہتی تھی لیکن قسمت نے ہم دونوں کو دور کر دیا لیکن اب جو واپس آکے آئے تو میں کیسے اپنی محبت کو چھوڑ دوں اور ویسے بھی نکاح میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے میں اس کے ساتھ نکاح میں ہوں میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی ہوں میں تم سے اپنی محبت کی بھیگ مانگتی ہوں یہ سن کر ازان اس کے ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اقصہ تم جا سکتی ہو اور اقصہ بہت ہی خوشی سے وہاں سے نکر رہی ہے کہ سامنے سے تجربہ آ رہی ہے دعیبہ کو دیکھ کر اقصہ کہتی ہے کہ میں کبھی بھی تم دونوں کے درمیان میں نہیں تھی آج بھی ازان تمہارا ہی ہے جاؤ دعیبہ ازان کے پاس آتی ہے اور آ کر اسے کہتی ہے کہ میں جانتی تھی کہ تم ریک دن نوٹ کر میرے پاس ضرور آوگے جس پر ازان کہتا ہے کہ نہیں دعیبہ تم نے شاید سنا نہیں کہ اصل محبت تو بہی ہوتی ہے جو حاصل نہیں ہوتی اور وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ احمد نے اپنا سارا زمان پیک کرتی ہے اپنی ماں کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ ملک چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے وہ اپنا بیک لے کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھا ہے گاڑی کے اندر اپنا بیک رکھتا ہے کہ پیچھے سے اقصہ اسے آواز دیتی ہے احمد کہاں جا رہے ہو تم تو احمد کہتا ہے کہ بس جا رہا ہوں جس پر اقصہ کہتی ہے کہ کیا مطلب جا رہا ہوں بیوی کے بغیر ہی ہنیمون پر جا رہے ہو اکیلے یہ سن کر احمد کو ایک تفاہ تو سمجھ ہی نہیں آتی اور پھر جیسے ہی سمجھ آتی ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے اور مر کر اقصہ کی طرف دیکھتا ہے تو اقصہ کا کھلکلاتا ہوا مسکراتا ہوا چہرت دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اقصہ اس کے پاس آتی ہے اور آ کر کہتی ہے یہ کیا طریقہ ہے بھلا کوئی ہنیمون پر اکیلے بھی جاتا ہے کہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر مجھے نہیں نیکر جاؤ گے ساتھ یہ سب کچھ دیکھ کر احمد بہت زیادہ خوش ہوتا ہے احمد اقصہ کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا واقعی میں ہی تم میرے ساتھ جانا جاؤ گی جس پر اقصہ ہاں میں سہ ہی لاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں ہمیشہ ہمیشہ تمہارے ساتھ جانا چاہوں گی جہاں تم جاؤ گے اب آوکے احمد اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے تو اقصہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیتی ہے اور دونوں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں ویورز آپ لوگ کو اس ڈرامے کا اینڈ کیسا لگا اور آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ کیا آزان کو طیبہ کو اپنا لینا چاہیے تھا ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو